سریمہ دیو پڑھو تاکور کالیجز کو پرمیشن دی جاتی ہے اس میں بھی بہت زیادہ فیورٹیزم ہوتا ہے اور پہلے بھی اسی لیے جو پہلے کے چیئرمن تھے جن کے گھر میں پورے چھاپے پڑے تھے بہت کچھ نکلا تھا اور اسی لیے ان کو ہٹایا گیا میں چھ سال ہیلتھ کمیٹی کی پچھلی بار میمبر رہی ہوں جس میں یہ ایشو جو ہے بار بار لیا گیا تھا اور آج بھی ان کا جو پورٹیز ہے وہی اس کا ایم سی آئی کا چیئرمن ہے صبح کے چھ بجے جا کے کبھی وہ انسپیکشن کرتے ہیں مطلب ہے اگر ہم نے ان کو بھی اسی کے دائرے میں رکھنا ہے تو میں سمجھتی ہوں کہ جسٹس نہیں ہو سکتا ہے اس لیے اس کو جو ہے اس سے نکالنا پڑے گا اس سے کرنا پڑے گا آج بھی ہم جہاں بھی جاتے ہیں کالیجز کے وہ دیکھتے ہیں ایسے ایسے کالیجز کو پرمیشن دی دے جاتی ہے کہہ دیا جاتا ہے کال لیجئے جو کبھی کبھی دو کمروں میں پڑے ہوتے ہیں کیوں ایسا ہوتا ہے اور جو سب سے بڑی بات ہے کہ یہ جو اقزامیں ضرور ہونا چاہیے اس لیے ہونا چاہیے کہ ہمارے جو باقی بھی چاہے اندیرنگ ہے چاہے آئی ایم ایم ہے چاہے آپ کی ایم بی ہے ان کے بھی ہوتے ہیں لیکن اس میں ایک بات کر سکتے ہیں نیشنل سکول آف لاؤ کا بھی پورے ہندوستان میں ٹیسٹ ہوتا ہے لیکن اس کے ساتھ ایل سیٹ کا بھی ہوتا ہے جو پردیش کی دوسری یونیورسٹیز یا دوسرے کالیج لے سکتے ہیں کچھ ایسا پروادھان کرنا چاہیے اس کو ایم سی آئی کے اس سے نکالنا پڑے گا نہیں تو وہی گھپلا ہوگا جو کالیجز کی پرمیشن میں چاہے وہ نرسنگ وہ ہے کانسل ہے تو چاہے میڈیکل کالسل ہے ایسے لوگوں کو آگے مت آنے دیجئے جنہوں نے اس کو بھرشتہ چار کا اڈہ بنا لیا تھا ایسا کرنے سے آپ لوگوں کے ساتھ سٹوڈنٹ کے ساتھ جو ہے جسٹس نہیں کریں گے اس لئے میں چاہوں گی کہ آپ اس کے بارے میں سوچئے دھیان دیجئے اور ٹھیک ہے ایک ہی اقزام ہونا چاہیے جو کیپیٹیشن فی ہے وہ ختم ہونی چاہیے ادھے 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 جو میں بتانا چاہتے ہیں ایک کچھ لوگ میرے پاس آئے وہ اپنے بیٹے کو ایم ڈی کروانا چاہتے تھے سننے والی بات ہے کہتے ہیں جی ہم تیس لاکھ دے دیں گے پینتیس لاکھ دے دیں گے ہمارے لڑکے کو ایم ڈی میں ایڈمیشن ڈلوا دیجئے میں تو ہی ایسا کر نہیں سکتی کسی اور کو جائے کہتے ہیں جی ہمارا اپنا نرسنگ ہوم چلتا ہے ہمیں صرف ڈگری چاہیے آپ بتائیے یہ کیسے ہوگا کس طرح سے چلے گا کس طرح سے آپ بچوں کا یا آپ گریب آدمی کا علاج کر سکیں گے اب یہ بتایا انہوں نے کہ کیا حال ہوتا ہے ڈاکٹرز ملنی رہے ڈاکٹرز کے لیے جب وہ اتنی اتنی کیپیٹیشن فی دیں گے جب اتنا اتنا پیسہ دیں گے وہ گاؤں میں جا کے کیوں بیٹھیں گے کیوں گاؤں کے لوگوں کا علاج کریں گے وہ تو وہی چاہیں گے جہاں ان کو لیکوریٹیو بریکٹس ملے گی اگر آپ اپنے لوگوں کو اتنے آپ کالیجز کھول رہے ہیں ایم سی آئی کیا کرتے پتہ لگتا ہے کہ کالیج ایم سی آئی کی ٹیم آ رہی ہے ادھر سے پروفیسر اٹھائے ادھر سے پروفیسر اٹھائے ان کا کرائیٹریہ پورا کر دیا نہ وہ ایک رہتا ہے نہ دوسرا رہا اس لیے آپ کو اس کے بارے میں سوچنا پڑا اور ایسے آدمیوں اور ایم سی آئی میں مطلع یہ چاہے وہ گجران کے ہیں چاہے کہیں کے ہیں آپ ہونے سی کی بات کرتے ہیں اس لیے ان ایسے لوگوں کو دور رکھی ہے تب ہی ہم آگے پاس کرتے ہیں اور میں سپورٹ کرتے ہیں ایک ہی اگزام ہونا چاہیے جس سے کہ یہ حرم میں بھی نہ ہو سکے بہت بہت دنجے بات بہت دور رہے رہے ایم سی طرح موما ایم سکتنی این سکتنی ایم سکتنی جب کے بعد یا عدی مرمانات الح sinkلی موسیقی موسیقی